اسلام علیکم آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین شیعہ اور سنی لا ریلیٹڈ ٹو دی ڈاور حق مہر کے حوالے سے سنی اور شیعہ لا میں کیا فرق ہے سنی اور شیعہ میں حق مہر کا کیا فرق ہے سنی میں حق مہر کس طریقے سے اور کتنی ہوتی ہے اور شیعہ میں کس طریقے سے ہوتی ہے یہ آج ہم ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں دیکھیں سنی لا میں جو کم سے کم حق مہر مقرر کی گئی ہے ہنفی لا کے دات وہ ہے دس درہ مقرر کی گئی ہے جو کہ 30.618 گرام چاندی بنتی ہے یہ کم سے کم مقرر کی گئی ہے اگرچہ قانون میں نہیں ہے لیکن ایک ہنفی اگر ہم قانون کی بات کرتے ہیں لاف لینڈ کی بات کرتے ہیں اس میں نہیں ہے کہ ہمارے قانون میں کہ حق مہر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے لیکن اگر ہنفی سنی کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس حساب سے کم سے کم دس درہ ضروری ہے جو کہ 30.618 گرام چاندی کے برابر بنتی ہے جبکہ شیعہ لا میں حق مہر کی کم سے کم حد کوئی مقرر نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے اور سنی لا میں اگر ہم دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ حق مہر اگر ہم کہتے ہیں تو وہ پراپر سپیسی فائنگ جو ہے وہ کوئی مقرر نہیں ہے زیادہ حد سے زیادہ یعنی کم سے کم تو مقرر ہے سنی لا میں لیکن زیادہ سے زیادہ کوئی سپیسی فائنگ کوئی پراپر مقرر نہیں ہے سنی لا میں اگر ہم شیعہ لا کی بات کرتے ہیں شیعہ لا میں پراپر حق مہر مقرر ہے یعنی پراپر حق مہر وہ کہتے ہیں 500 درہم سے زیادہ نہ ہو یعنی میکسیمم جو موجود ہے شیعہ لا میں وہ حق مہر 500 درہم کے وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب سنی لا کے طاعت حق مہر کو ویو کرنے کا مہایدہ وائیڈ ہے غلط ہے اگر ویو کرانے کا کوئی مہایدہ کر دیا جاتا ہے تو وہ وائیڈ ہوگا جبکہ شیعہ لا کے مطابق اگر ہم کہتے ہیں حق مہر کو ویو کرنے کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ویلیڈ ہے صحیح ہے اسی طریقے سے سنی لا میں شادی کنزیوم ہونے کی صورت میں یعنی میہ بیوی ایک ساتھ اگر رہتے ہیں شادی اگر کنزیوم ہوتی ہے تو پھر شادی اگر کنزیوم ہو یا نہ ہو اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پارٹ آف ڈاور جو گا وہ پرامٹ ہوگا وہ دینا پڑے گا اب اسی طریقے سے اگر میں شیعہ کی بات کرتے ہیں شادی کنزیوم ہونے سے پہلے کسی بھی پارٹی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو حق مہر کی ادائیگی نہیں ہوگی جبکہ سنی لا کے مطابق شادی کنزیوم ہونے سے پہلے یعنی رکستی ہونے سے پہلے اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں حق مہر پارٹ جو گا وہ آدھا دینا پڑے گا جبکہ شیعہ لا میں کچھ بھی نہیں ہے اب اسی طریقے سے سنی لا میں شادی کے وقت حق مہر کو سٹیٹس اگر مقرر نہیں ہے تو آدھی یہ سمجھے جائے گی پرامٹ ہے اور آدھی یہ سمجھے جائے گی یہ ڈیف ورڈ ہے یعنی حق مہر مقرر کر دی گئی ہے سنی لا میں مثال کے طور پر اس میں یہ نہیں لکھا گیا یہ حق مہر موجل ہے یا موجل ہے یہ ڈیف ورڈ ہے یا پرامٹ ہے تو سنی لا کے مطابق آدھی حق مہر کو سمجھا جائے گا یہ پرامٹ ہے اور آدھی کو سمجھا جائے گا ڈیف ورڈ ہے اب اگر ہم شیعہ لا کی بات کرتے ہیں شیعہ لا میں اگر نہیں لکھا گیا حق مہر کا کہ یہ ڈیف ورڈ ہے یہ ڈیف ورڈ ہے پرامٹ ہے تو سارے کی ساری یاد رکھے پرامٹ ہوگی اگر اس میں حق مہر لکھ دی جاتی ہے اور اس میں یہ منشن نہیں ہوتا یہ موجل ہے یہ غیر موجل ہے تو یہ سمجھا جا گا کہ سارے کی ساری پرامٹ ہے پرامٹ کا مطلب ہے پیڈ ہے پی کر دی گئی ہے یہ فرق تھا شیعہ اور سنی لامے حق مہر کے حوالے سے اس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ